بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئیہ محمد رزوان خان خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و آمان میں ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک بری نیوز دینی ہے لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ کو بری خبریں سناؤں لیکن پھر بھی مجبوری ہے بری بھی اچھی بھی جو بھی خبریں ہوتی ہیں آپ کے سکالرشپس کے ریلیٹڈ ہوں ریزلٹ کے ریلیٹڈ ہوں آپ کے سمارٹ سلیبس کے ریلیٹڈ ہوں جو بھی نیوز ہو تو آپ کو بروقت پہنچاتا ہے خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل لیکن آپ تمام سٹوڈنٹس ابھی شاید خوش نہیں ہیں خان ٹیچنگ میں کیونکہ آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے جتنی بھی کوشش ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے اور آپ تمام سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اپنے جو ہے اپنے حوصلہ افسائی کے لیے اپنے ان چینلز کو حوصلہ افسائی کریں جو آپ کو اتھنٹک اور جتنی بھی نیوز ہوتی ہیں وہ دید دیتے ہیں اور بروقت دیتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے اس ویڈیو کے اندر تعلیمی اداروں کے کھولنے کے فیصلے کو واپس لینے کے مطلق اہم نیوز دینے جا رہا ہوں ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے گا تاکہ تمام سٹوڈنٹس جو نہیں پہنچ پا رہے جن کو نہ پتا چلتا وہ بھی آپ سٹوڈنٹس کے لائک کی ویسے ان کو بھی خبر مل سکے تو ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کو میں بتاتا ہوں تعلیمی اداروں کے کھولنے کے فیصلے کے مطلق آج امپورٹنٹ اجلاس ہوگا اور اس میں دو جو ہے سوبوں کے ذکر کرنا چاہوں گا کہ تمام تعلیمی اداروں کے کھولنے کے فیصلے کے مطلق کیا کچھ اناؤنسمنٹ کی گئے ہیں سب سے پہلے میں بات کرتے ہیں وزیر تعلیم سعید غنی صاحب کی جو سندھ کے وزیر تعلیم ہیں انہوں نے ابھی ایک تازہ ترین پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس کے اوپر انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ جو ان کے ورڈز ہیں میں آپ کو وہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں ڈیئر سٹوڈرز انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تعلیمی اداروں کے سبتمبر سے مرحلہ وار سکول کو اوپن کرنے کا فیصلہ کیا جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے اس کے ساتھ جو بزار ہیں جو مارکیٹے ہیں وہ بھی کھولنی تو اس میں بھی بقاعدہ وہ وقفے وقفے سے کھولتے گئے اور اس میں ایسو پیس پر عمل ہوتا گیا لیکن جب ہم نے تعلیمی اداروں کے کھولنے کا فیصلہ کیا تو ابھی بھی میں خود جو ہے وزیر تعلیم کا کہنا تھا تو اس میں بھی جو ہے بہت سار سکولز جو ہیں وہاں پہ طلبہ و طلبات چھوٹے ہیں بچے جتنی بھی ہیں ان پہ ایسو پیس پر عمل نہیں کیا جا رہا وہ ایسو پیس پر عمل نہیں کر رہے جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو وہ حدشہ ہے کرونا پھیلنے کا اور اس کی وجہ سے بہت سارے جو سکولز ہیں وہ ہم نے سیل کر دیئے ہیں بند کر دیئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی جو ہے انہوں نے جو اکیس سبتمبر سے دوسرا مرلا سٹارٹ ہونا تھا اوپن کرنے کا جس میں چھٹی ساتمی آٹمی اس کو جو ہے اس مرلے کو نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی ان چھٹی ساتمی اور آٹمی کلاسز کو اوپن نہیں کیا جائے گا اکیس تاریخ ہے یہ سندھ کی بات کر رہا ہوں ابھی میں دوسرے صوبوں کی بھی بتاتا ہوں آپ کو لے ٹیسٹ اپ ڈیٹ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ضرور دیکھئے گا تو دوسرا مرلا ابھی وزیر تعلیم سندھ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ نہیں کھولے جائیں گے ابھی اور پرائیمری سکولز جو ہیں ان کو بھی سوچا جا رہا ہے ایک ماہ کے لیے مزید اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے تو یہ فیصلہ سعید غنی صاحب نے کہا ہے کہ خدشہ ہے کرونا بڑھنے کا اگر حالات ایسے ہی رہے میں یہاں پہ بات اپنی جو ہے سندھ کی ختم کرنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو ہو سکتا ہے ہمیں تعلیمی ادارے جو وہ دوبارہ سے بن کر دے اور کیونکہ ہم دیر نہیں کریں گے کیونکہ کرونا جو ہے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے حالات اچھی ڈائریکشن میں نہیں جا رہے تو یہ بات میں نے سندھ کی وزیر تعلیم کی کی ہے اب اگر بات کریں ہم پنجاب کے ڈاکٹر مراد راست صاحب کی تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میں وزٹ بقاعدہ سکولوں کے کر رہا ہوں اور وہاں پہ بھی ایس او پیس پر عمل جو ہے وہ نہیں ہو رہا پیررز کو چاہیے ٹیچرز کو اس تمام جتنی بھی جو معاشرہ ہے اس میں رہنے والے لوگ ہیں ان سب کو چاہیے کہ ایس او پیس پر عمل کریں اپنی زندگی کی حفاظت کریں باقی جو آپ سے پیار کرنے والے ان کی زندگی کا سوچیں اپنے چہنے والوں کا سوچیں ٹیچرز کا سوچیں کمیونٹیز کا سوچیں کیونکہ یہ آپ کا اور حکومت مل جل کر چلنے کا ٹائم ہے مل جل کر چلیں گے تو ایس او پیس پر عمل کریں گے تو یہ تعلیمی ادارے جو ہے بحال ہوں گے اگر ایسا ہی رہا تو ہو سکتا ہے تعلیمی ادارے ہمیں بند کرنا پڑے اور پرائمری جو سطح ہے یا دوسرا مللہ جیسے وزیر تعلیم نے کیا ہے ایسے ہی سندھ نے کیا ہے ایسے ہی ہمیں بھی کرنا پڑے تو ہم نہیں چاہتے ہم سب سے پہلے سب مل کر تمام سٹیورٹس جو دیکھ رہے ہیں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہمیں چھٹکارہ حاصل کرنے کی احمد دے اور حوصلہ دے اور ہمیں سے محفوظ رہیں اس کرونا سے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سو پیس بار عمل کرنے کی توفیق دے سب مل کر کہیں آمین اور دعا کریں کہ جو ہے نا یہ حکومت کیونکہ ہمارے لیے سوچ رہی ہے وہ ہمارے لیے کر رہی ہے تو اس لیے خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل پہ بھی آپ کو بروقت ہے رپورٹ جو بھی ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا تاکہ تمام سٹیورٹس کو یہ ویڈیو پہنچ سکے ڈی ایسٹیورٹس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انٹ تک دیکھا کریں انٹ تقسیم تیا کریں کمنٹ سیکشن میں پوزیٹیو کمنٹس دیا کریں تھینکیو ویری مچ اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹیورٹس کو خوش رکھیں اور ساتھ ہی اپنی افزو امان میں رکھیں انشاءاللہ لیٹس نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا تب تک کے لیے اللہ